موسیقی اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے یہاں پہ میں اور بیٹی عید کی شاپنگ کرنے کے لیے مارکیٹ جا رہے ہیں زیادہ شاپنگ ویسے میں نے رمضان سے پہلے ہی کر لی تھی لیکن پھر بھی آپ کو پتا ہے کہ کوئی فنکشن ہو یا عید ہو تو انڈ دن تک جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں وہ بس لینے والی ہوتی ہیں تو بیٹی کے لیے کچھ میچنگ کرنی ہے شوس لینے ہے اس کے اور چوڑیاں پونیاں وغیرہ اس طرح کی چیزیں تو عبید کی وجہ سے سیلیں جگہ جگہ پہ لگی ہوئی ہیں یہ تقریباً تیس چالیس روپے سے سٹارٹ ہوتی ہیں اور دو سو تین سو تاکینڈ ہوتی ہیں سائز ویسے زیادہ ان میں چھوٹے ہی ہوتے ہیں بڑی بچیوں کی چوڑیاں وغیرہ نہیں ملتی تو بس ہمارے مطلب کا کچھ تھا تو نہیں لیکن پھر بھی ہم کھڑی دیکھ رہی تھی کیا کیا چیزیں ہیں اور نور کے شوس لینے تھے تو اس کے بعد ہم یہ شوس والی شاپ پہ آئے ہیں جو بڑی شوس کی شاپ ہے نا وہاں پہ تو ویڈیو نہیں بن سکتی تھی اتنا زیادہ رشت تھا یہ ایک چھوٹی سی شاپ ہے یہاں پہ ہم آئے تھے تو میں نے تھوڑے سے کلپ لے لیئے ہیں مارکیٹ کی وجہ سے میں نے زیادہ ویڈیو نہیں بنائی بس چھوٹے چھوٹے کلپ لیئے ہیں اور عبید کی وجہ سے ہر شاپ پہ ویڈیو بنانا لاؤ بھی نہیں تھا کیونکہ وہ جو آنر ہوتے ہیں نا انہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ بتانی ہمارے کپڑوں یا جوتوں کے ڈیزائن کاپی کر رہے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے ہم تو بس اپنے لیے کانٹینٹ بنا رہے ہوتے ہیں تو یہ اس کے بعد کپڑوں والی شاپ ہے وہاں پہ ہم آئے تھے نور کے لیے کوئی ٹاپ دیکھنا تھا جو چوک آزم سے میرا ولاؤگ دیکھتے ہیں وہ اس شاپ کو پہچان گئے ہوں گے اچھے کپڑے ہوتے ہیں ان کے پاس اور ریزنیبل بھی ہوتے ہیں نا کافی رش ہوتا ہے ان کی شاپ پہ جب بھی چلے جائیں فینسی اور کیئیوال ہر طرح کی ڈریسز مل جاتے ہیں یہاں سے اور بچوں کے پاس تو ماشاءاللہ سے جتنی چیزیں ہوں اتنی کم ہیں اب بھی بیٹی میرے ساتھ تھی نا تو وہ دیکھ کے کہہ رہی تھی کہ یہ بھی لے دیں وہ بھی لے دیں اپس آگئے تھے کیونکہ بیٹے کے بورڈ کے ایکزیم ہونے والے ہیں تو اس کی بڑی ٹینشن ہو رہی تھی جب تک سر پہ نانا ہوں تو بچے نہیں بیٹھتے لڑکیاں پھر بھی پڑھ لیتی ہیں لڑکے نہیں پڑھتے کمی ہوں گے جو بغیر کہہ پڑھتے ہوں گے تو بس عید کی شاپنگ ہماری ہو گئی ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کو نیکس بلاغ میں دکھاؤں گی بچے بڑا خوش ہو رہے تھے اپنی چیزیں کھول کھول کے دیکھ رہے تھے اور عید تو بس بچوں کی ہوتی ہے ہماری عید اب ڈیفرنڈ ہو گئی ہے عید کے دن بھی ہمارے کرنے کو بہت کام ہوتے ہیں اور بس گیسٹ بغیر آگے ان کے ساتھ کچھ ٹائم گزر گیا ایسے ہی گزر جاتی ہے اور اب یہ شام کا ٹائم ہے افتاری ہونے میں تقریباً آدھا گھنٹہ رہتا ہے یہاں میں بریانی کو دم لگا رہی ہوں ارادہ تو میرا پلاو بنانے کا تھا وہ تھوڑا جلدی بن جاتا ہے کیونکہ جب مارکیٹ جائیں شاپنگ کم کرنی ہوئی ہے زیادہ تھکاوٹ ہوئی جاتی ہے لیکن بچے کہہ رہے تھے کہ پلیز بریانی بنا دیں تو پھر میں نے بریانی بنا لی کھانے پینے کے معاملے میں بچوں کی سننی پڑتی ہے بس یہ کوشش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح وہ کچھ کھا لیں اور بریانی کی پروپر ریسیپی آج میں نے نہیں دی کیونکہ پہلے میرے چینل پہ ہے ویسے کچھ میری فرینڈز کہہ رہی تھیں کہ ایک کلو کے حساب سے بتا دیں تو وہ میں انشاءاللہ عید کے بعد بناوں گی تو بس اس کے بعد ہم نے افتاری کی اور کچھ اور جو کرنے والے کام تھے وہ کیے ٹیلر سے کپڑے وغیرہ منگوانے تھے وہ میں نے منگوا کے رکھ لیں اب پریس کروں گی اور نیکس بلوگ میں آپ کو بھی دکھا دوں گی اور اب تو ہر گھر میں عید کی تیاریاں ہو رہی ہوں گی خاص طور پر جن گھروں میں ماشاءاللہ سے بچے ہیں تو انہیں تو عید کے دن تک کچھ نہ کچھ چاہیے ہوتا ہے اور رمضان کے لیے جو ڈیکوریشن میں نے کی تھی وہ اتار کے رکھ لی ہے ابھی یہ نیکس رمضان میں تو شاید کام نہ آئے لیکن فی الحال کے لیے میں نے رکھ لی ہے اور یہ بچوں کا وہ چارٹ پیپر ہے پریئر والا جو میں نے بنایا تھا تو اس پہ بھی نونٹک کیا ہوا ہے کچھ کروس ہیں کچھ ٹک ہیں بس مکسی ہیں اور گوڈ مینرز یا ہیبیٹ والا جو پارٹ تھا اس میں بڑی مزے مزے کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں گیونگ فیڈ ٹو چیکس اینڈ پیرٹ وہ ہم نے گھر میں ایک توتہ رکھا ہوا ہے اور دو چھوٹے چھوٹے چوزے بھی تھے تو انہیں جو کھانا وغیرہ دیتے رہے ہیں وہ بھی لکھا ہوا ہے وارٹرنگ پلانٹ پودوں کو پانی دینا اور سکول میں یا گھر میں کسی کی کوئی ہیلپ کی ہے میرے ساتھ ہی کوئی کام کرایا ہے یا سکول میں کسی بچے کو کوئی ہیلپ دی ہے وہ لکھا ہوا ہے بس اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کام لکھے ہوئے تھے اور یہ پڑھ کے مجھے بڑا اچھا لگ رہا تھا بچوں کو پتا ہونا چاہیے کہ انہوں نے دوسروں کے ساتھ کیسے رہنا ہے یا کیا اچھا ہے کیا برا ہے اور یہ جو لائٹس میں نے وہاں سے اتاری ہیں یہ میں نے یہاں پہ لگا دی ہیں یہ ہمارا اوپن کچن ہے تو اس کے سامنے جو آرچ میں نہیں ہوئی ہے اس پہ وڈ کا کام ہے وہاں پہ میں نے لگا دی ہیں اچھی لگ رہی تھی تو عید تک لگی رہیں گی یا عید کے بعد بھی اگر لگانی ہوئی تو لگا لوں گی ورنہ پھر اتار کر رکھ لوں گی اور آج کل گھر میں بھی کافی کام ہے بچوں کی عید کی تیاری بیٹے کے اگزیم ہونے والے ہیں اور ساتھ ساتھ روزے بھی تو ولوگ بنانے کا اتنا ٹائم ہی نہیں ملتا یہ میں نے چھوٹا سبنایا تھا تو سوچا وہ تو اپلوڈ کروں تو بس یہی تک تھا میرے آج کا ولوگ آئی ہوپ کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا اچھا لگے تو لائک کریں چینل پر نیو ہے تو پلیز سبسکرائب کریں اپنا بہت خیار رکھیں اللہ حافظ موسیقی